بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزوان ساجد گنگلہ جکم مئی ہے سال دو ہزار بائیس عمران خان کے لانگ مارچ کے اعلان کے بعد حکومت بخلات کا شکار ہو چکی ہے ایک طرف انتقامی کاروائیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور دوسری طرف مذہب کارڈ کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے آنے والے وقت کے اندر اس مذہب کارڈ کے پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے اسٹیبلشمنٹ رانہ سناؤلہ کو پٹا ڈالے سات افراد مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں شیخ رشید نے لنکہ ڈھا دی ہے جنرل باجبہ کو پکار لی ہے آئی ایس آئی اور آئی بی کو بھی ایک بڑی عام ارضی پیش کی ہے جس کے بعد حال چل مچی ہوئی ہے فیصلہ بعد ایف آئی آر کا مدعی کون نکلے ہے ایک نیا پیڈورہ بقس کھلے ہے اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغاز کریں گے جب بھی کوئی توہین رسالت کا یا توہین مذہب کا مقدمہ ہوتا ہے تو اس کے کچھ قانونی پروٹوکول ہے جب تک وہ پورے نہ ہوں اس طرح کی ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوتا لیکن فیصلہ بعد کے اندر جس طریقے سے مسجد نبوی کے اندر جو نعرے لگائے گئے اس کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ یقینی طور پر ابتدا سے ہی مشکوک لگتا ہے یہی بجا ہے کہ اس حکومت کے اور نون لیگ کے بڑے حامی ایک صحافی متیع لا جان کہتے ہیں کہ افسوسناک صورتحال ہے ایسی ایف آئی آر کاٹنے سے پہلے کیا قانونی تقاضے پورے کیے گئے کیا ایس پی لیول کی پولیس افسر نے ابتدای تقیقات کرنے کے بعد یہ پرچہ کاٹا ہے یعنی اس سطح کا جب الزام لگایا جاتا ہے تو ایس پی سطح کا شخص جو ہے وہ پہلے اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے کہ آیا اس کے پیچھے کون ہے اس کی منصوبہ بندی پاکستان میں ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے لیکن وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ایس پی لیول کے پولیس افسر نے ابتدای تقیقات کرنے کے بعد یہ پرچہ کاٹا کیا جائے وقوع پاکستان میں اگر سازش پاکستان میں ہوئی تو کیا اس کا کوئی بریادی ثبوت ہے روضہ رسول کو گندی سیاست کے لیے یہ مطیع لا جان میں سمجھتا ہوں بڑے عام انہوں نے سوال اٹھائے ہیں امیر آباد سے بڑے ایک نقاط صحافی ہیں اور وہ کبھی ادھر سے ان کی مخالفت ہوتی ہے کبھی ادھر سے ہوتی ہے چونکہ وہ جو درست سمجھتے ہیں وہ اپنا موقع رکھتے ہیں وہ کہہ دیں توہین رسالت یا تقریم رسالت کے قانون کو اپنی سیاست یا مفاد کے لیے استعمال کرنے والے خود توہین کے سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں افسوس کہ جب یہاں ذاتی انات کی پیاس بوجانے کے لیے ہمیں کچھ نہ ملے تو ہم کائنات کی عظیم تری رسلی کو اپنے غصے کے ڈھال کے طور پر استعمال کریں ہم مسلمان ہیں یا گد اب یہ صحافیوں کے اندر سے جو رد عمل آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ پورا جو معاملہ ہے یہ کس طرف جا رہا ہے اب وہ کہتے ہیں عرشد شریف کہتے ہیں جب عمرار خان کے خلاف کرپشن کے ثبوت نہ ملے تو سادشیوں نے وہ مقدمہ کیا کہ جس مقدس ہستی کے لیے اس مردے کے لندر نے دنیا میں آواز بلند کی اور دنیا نے نمو سے رسالت کے حوالت سے پہلی دفعہ مسلمانوں کا موقف تسلیم کیا آگ لگانے والے معلوم ہیں باقی کٹ پتلی ہیں تو یہ میں نے چند صافیوں کا آپ کے سامنے رکھا لیکن اب آپ کو بتانا ضروری ہے کہ فیصلہ بات کے اندر جس نے یہ ایک توینے مدب کا مقدمہ درج کروایا ہے جس نے پہلے اس ملک کے اندر آپ کی چنگاری بڑکائی ہے یہ شخص کون ہے اس کا نام ہے دی مولانا محمد نئیم یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف اس نے مقدمہ درج کروایا ہے اس کا تعلق جمعیت اہل حدیث علماء مشایخ کانسل کا طور پر لیا جاتا ہے یہ اس کا رکن ہے جمعیت اہل حدیث آپ کو علم ہے مقدمہ اہل حدیث کے حوالے سے میں کوئی بات نہیں کر رہا لیکن یہ جو جماعت ہے جمعیت علماء اہل حدیث اس کے امیر آپ کو علم ہے ساجد میر ہے وہ اپنے ووٹرز کو کہتے ہیں کہ آپ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا کرو اور انہوں نے ہر مردبہ ایک سینیٹر کی سیٹ لینی ہوتی ہے وہ لگتا ہے تا حیات سینیٹر کے بننے کے چکر میں اپنے جو لوگ ہیں ان کے کس طریقے سے مسلم لیگ نون کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ایک ایم پی اے ہے جس کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے رانہ علی عباس خان ایڈو کیٹ یہ وکیل ہیں انہوں نے اس مولوی صاحب کو ساتھ لیا جس کا تعلق جمعیت علماء اہل حدیث سے ہے عبید بٹی ہمارے صحافی دوست ہیں انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حیثر آباد بار اور دیگر یہ جو صدر بار ہے صحابق یعنی جو ایم پی اے بھی ہے رانہ علی عباس خان اور دیگر نون لیگ پارلیمنٹیرینز کے ایمہ پر ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے سی پی او فیصل آباد نے بس حکم پر عمل کیا ہے اور وہ بے بسی کے عالم میں کیا ہے یہ بات کر رہے ہیں تو یہ اشتہارات بھی موجود ہیں یہ مولانا محمد جو نعیم ہے یہ وہ لوگ ہیں یہاں پر بڑے بڑے گستاخیاں ہوئی ملک کے اندر لیکن یہ مولوی اور ان کا پورا گروپ جو ہے وہ خاموش رہا لیکن انہوں نے اس پر اٹھایا لیکن یہ جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں یقیناً اگر کوئی جینون ایشو ہوتا تو لوگ ساتھ کھڑے ہوتے لیکن اب انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے یہ بڑی عام آگے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو شیخ رشید ہے انہوں نے پریس کانفرنس کیا ہے پہلے تو آپ کے سامنے میں پریس کانفرنس کا وہ حصہ رکھنا جاتا ہوں جس کے اندر شیخ رشید نے بتایا ہے کہ کچھ سیول بردی کے لوگ ان کے پیچھے لگائے گئے ہیں وہ اپنے میڈیا آفس آیا ہیں وہاں پر بھی وہ لوگ آگے پیچھے ہیں مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے اور گرفتار ہی نہیں بلکہ مجھے قتل کیا جا سکتا ہے جنرل باجبہ کو انہوں نے ایک درخواست بھیجی ہے آئی پی آئی آس آئی کے جو چیف ہیں ان کو بھی درخواست بھیجی ہے پہلے پریس کانفرانس رکھتا ہوں اور پھر جو ہاتھ سے لکھی ہوئی جو درخواست انہوں نے دی ہے تھانہ کو سار کے اندر کہ وہ سات لوگ جو انہیں قتل کریں گے وہ قاتل کہیں چل تو نہیں پڑے زیرہ اس سے پہلے ان کے پاس کوئی نہ کوئی انفارمیشن ہوگی کوئی نہ کوئی معلومات ہوگی تو انہوں نے یہ بات کی ہے اب شیخ رشید نے کہا ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد مارچ میں حادثہ کرنا چاہتے ہیں میرا کل دو بار پیچھا کیا گیا تھانہ سیکرٹریٹ اور کوسار میں درخواست دے کر آیا ہوں دو تھانوں میں درخواست شیخ رشید نے دے دی ہے آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی آئی بی کو بھی درخواست دی ہے کہ یہ سات افراد میرے جان کے درپیہ اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اگر مجھے کچھ ہوا تو نواز شریف چہباز شریف اسی طرح جو نواز شریف کا بیٹا ہے حسین نواز اور رانہ صلی اللہ یہ ذمہ دار ہوں گے اور تھانے میں جمع کرائی کے درخواست کی کعپی عمران خان کو بھی دینے جا رہا ہوں اب انہوں نے یہ پریس کانفرانس میں انکشاف کیا ہے کہ امپورٹڈ حکومت مجھے لانگ مارچ سے قبل گرفتار کرنے کے درپیہ ہے انہیں کہتا ہوں کہ مجھے گرفتار کرنے کے شوق پورا کر لیں جیل تو میرے سسرال ہے شیخ رشید کہتے ہیں کہ مقتدر حلقوں اور اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں کہ رانہ صلی اللہ کو پٹا ڈالا جائے یعنی اس کو بے لگام اس کا مطلب ہے شیخ رشید بھی سمجھتے ہیں کہ رانہ صلی اللہ کو بے لگام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے اس لیے اب اس کو پٹا بھی انہیں ڈالنا چاہیے رانہ صلی اللہ ملک میں خانہ جنگی چاہتا ہے اگر عمران خان اور مجھے گرفتار کریں گے تو لوگ خود اسلام آباد آ جائیں گے مقتدر حلق کے کبھی خاموش نہیں رہتے ان کی کمیٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے مقتدر حلقوں کی آنکھ اور کان کھلے ہیں اس سے قبل مقتدر حلقوں کی باری آئے وہ اس ملک میں الیکشن کروا دیں یعنی باری آئے مقتدر حلقوں کی یہ بھی بات کی ہے پاکستان میں سیاسی عمل کو بے عمل کیا گیا آصف زرداری یہی چاہتے تھے کہ پنجاب میں گند پھیلے سب بڑے گندے آدمی رانہ سناولہ کے ذریعے گند ڈالنا چاہتے ہیں یعنی سب سے بڑے گندے آدمی رانہ سناولہ کے ذریعے وہ کہتے ہیں گند ڈالنا چاہتے ہیں اب جو تھانوں کے اندر درخواست دی ہے شیخ رشید نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی جو درخواست دی ہے حالات چکے دنگا فتاعت کی طرف جا رہے ہیں اور جس طریقے سے مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی اور کارندے یہ مدب کارڈ کا استعمال کر کے عمران خان کے خلاف ایک محول بنا رہے ہیں اب ساری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہیں ناموسے رسالت کے قانون میں تبدیلی کرنے والے یہ لوگ چونکہ ان پر یہ ٹھپا لگا ہوا ہے یہ داغ لگا ہوا ہے ان پر اور پھر جب تحریک لبیک نے اتجاج کیا تو اس دوران جو ہیں وہ ان کو اپنے وزیر سے استیفہ لینا پڑا پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح ابھی جو صدر ہے فرانس کے ان کو شہباز شریف نے مبارک بات دی اور تحریک لبیک نے اس پر اتجاج کیا اب وہ اپنے سارے ٹھپے اتارنے کے لیے اس کا جو رخ ہے وہ اپنے بکاؤ صحافیوں کو ساتھ ملا کر یہ ایک محول سادھی ہوئی ہے اور ایک ایسا تاثر لگ رہا ہے ملک کے اندر کہ مقتدر ادارے بھی ان کی مٹھی میں ہیں عدلیہ الیکشن کمیشن بھی ان کی مٹھی میں ہیں سارے ان کے سامنے اس وقت لیٹ چکے ہیں یہ تاثر نون لیگی دے رہے ہیں لیٹ چکے ہیں کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے بے لگام ہیں وہ جس کو چاہیں گرفتار کریں جس کے خلاف چاہیں انتقامی کاروائی کریں اگر سیاست کے اندر اس طرح مدب کا استعمال کر کے یہ جو دھندہ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے لوگ وہ بھی نہیں روک رہے باقی لوگ بھی نہیں روک رہے اب وہ صحافی بھی چند ایک کے علاوہ وہ ان کو شیعہ دے رہے ہیں کہ یہ کام آپ کریں تو کل کو یہ جو لوگ مدب سے بیزار طب کا جب اس طرح کی بات کرتا ہے تو پھر ان کو بھی سوچنا پڑے گا شیخ رشید نے یہ درخواست دی ہے جنابی ایسی چو کوسار تھانا کوسار اسرام آباد میں شیخ رشید آمد ولد شیخ آمد مرہوم میڈیا ہاؤس ایف سیون فور سٹریٹ نمبر پچپنگ گلی نمبر اٹھارہ سے بقلم خود تحریر کر رہا ہوں کہ میرے میڈیا سینٹر کے باہر بعض مشکوک لوگ رات سے دیکھے جا رہے ہیں میں ایک سابق وزیر داخلہ ہوں اور مجھے رانہ سناؤلہ موجودہ وزیر داخلہ کے طرف سے دمکیاں بھی مل رہی ہیں اور میں حکومت کا ایک عام مخالف شخص ہوں میری جان کو خطر ہے اگر میں باہر یا جیل میں قتل کر دیا جاؤں تو درہ زہر اشخاص کو شامل تفتیش کیا جائے نواز شریف ولد محمد شریف مرہوم شباز شریف ولد محمد شریف مرہوم حسن نواز ولد محمد نواز حسین نواز ولد محمد نواز حمدہ شہباز ولد شہباز شریف سلمان شہباز ولد محمد شہباز رانہ سناؤلہ وزیر داخلہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سناؤلہ ہے یہ ایک بدنامے زمانہ قاتل اور منشیات فروش کیس میں اور مارڈل ٹاؤن کے اندر حاملہ عورتوں کو قتل کرنے کا بھی مرتقب ہوا ہے مرتقب ہوا ہے یعنی یہ ایک آدھی مجرم ہے یہ بتایا جاتا جب بھی کسی مقدمے کے اندر درخواست نہیں جاتی ہے تو اب یہاں پر کہا گیا کہ رانہ سناؤلہ ایک بدنامے زمانہ قاتل اور ڈرگ منشیات کے کیس میں اور مارڈل ٹاؤن حاملہ عورتوں کو قتل کرنے کا بھی مرتقب ہوا ہے یہ ساتھ کے افراد جو اپنے قتل یا جیل میں مارے جانے پر نامزاد کر رہا ہوں ان کے خلاف قانونی ایکشن لیا جا ہے درخواست ٹی سی ایس اور دستی دونوں طریقوں سے بیج رہا ہوں تاکہ سند رہے اور بوقت درورت کام آئے یکم یعنی ایک تاریخ ہے یہ آج جمع کروائی گئی ہے شیخ رشید کی طرف سے تو حالات کی نذاکت جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں حالات کس طرح دو ہزار چودہ کے مماثل ہے اس پر بھی میں کسی ویڈیو کے اندر آگے ذکر کروں گا چونکہ پر امن اتجاج ہے لانگ مارچ ہے کسی جماعت کا بھی وہ حق ہے پر امن طریقے سے مارچ کرنا لیکن اس طریقے سے باقیدہ ایک نئے سانیہ مارڈل ٹاؤن کے طرف ملک کو دھکیلنا اور وہی کردار اقتدار میں ہونا وہی طاقت وہی کردار وہی چیرے تو آگے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ صرف ان پر نشانہ آئے گا یا ہماری ملٹری اور باقی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی عوام کے کٹیرے میں آئیں گی ان کے کردودوں کے وجہ سے یہ چیز سمجھنے والی ہے اور ادارے اگر متنازع نہیں ہونے چاہتے تو میں یہ ذاتی رائے رکھتا ہوں کہ انہیں ان بے لگام گھوڑوں کو واقعی لگام ڈالنی ہوگی اپنے میزمان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ